محمد تاریخ مسعود آپ تمام کا اپنی یوٹیوب چینل اردو کمپیوٹر سپے استقبال کرتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ہمارا ان پیج کا سبق شروع ہو چکا ہے اور دو سبق میرے خیال سے اب تک دو سبق کی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں انشاءاللہ اسی طرح سلسلہ وار تمام اسباق آئیں گے اور آپ کو فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور اپنے آرہ سے بھی ہمیں واقف کراتے رہیں گے کہ آپ کی رائے کیا ہے ان اسباق کے مطالق آپ کو ویڈیوز کیسی لگتی ہے یا پھر کوئی چینجز ہونی چاہیے کوئی تبدیلی ہونی چاہیے ویڈیوز میں یا پھر سمجھانے کا کچھ اور طریقہ ہونا چاہیے تو آپ اپنی آرہ کمنٹ کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہم انشاءاللہ ان پر اور بھی کریں گے اگر کوئی رائے مناسب لگی تو اس پر انشاءاللہ مل بھی کہا جائے گا بہرحال آج ہم ان پیج کا سبق نمبر تین یعنی تیسری ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں آج ہم ان پیج کے انٹرفیس کا تعارف تفصیلا جاننے والے ہیں ہم نے انٹرفیس کے بارے میں مختصرا پہلی ویڈیو میں بتایا تھا لیکن آج ہم تفصیلا جانیں گے کہ ان پیج کے انٹرفیس میں بودا کیا کیا چیز ہے ٹھیک ہے یعنی کون کونسی چیزیں ہیں ان پیج کے انٹرفیس میں ان کا نام کیا ہے وہ سب چیزیں ہم جاننے والے ہیں تو چلیے ان پیج ہم یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں یہاں سے تو ابھی ہمارا یہ اوپن ہے جب آپ اوپن کریں گے تو اس طرح نہیں آئے گا بلکہ اس طرح آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے بتا دیا تھا کہ فائل میں جائیں گے اور یہاں سے نیو پے اور یہاں سے اوکے کر دیں گے سیدھا اس طرح ہمارا کھل کر آ جائے گا یہی کہلاتا ہے ان پیج کا انٹرفیس یعنی اندرونی چہرہ یہ کہلے گیا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھئے ایک ترتیب سے ہم دیکھتے ہیں سب سے اوپر والی پٹی جو ہوتی ہے کسی بھی پرگرام کی سب سے اوپر والی پٹی میں ہمیشہ دو چیزیں ہوں گی ایک تو اخیر میں یعنی لیفٹ سیڈ اس پرگرام کا نام ہوتا ہے یعنی جو پرگرام آپ رن کر رہے ہیں چلا رہے ہیں اپنی پی سی میں اپنے کمپیوٹر میں وہاں پہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے اوپر والی پٹی میں اسی کو کہتے ہیں ٹائٹل بار یعنی یہ پٹی کیا کہلاتی ہے ٹائٹل بار اور ادھر داہینی طرف کیا ہوتا ہے تین اوپشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے مینیمائز کا اگر یہاں پہ آپ موس پوائنٹر کچھ دیر رکھے رہے ہیں تو یہاں خود بخود لکھ کر آپ کو بتا دے گا کہ یہ کونسا اوپشن ہے ٹھیک ہے جیسے دیکھیں ہم اسکرین کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم پرگرام بند کر سکتے ہیں کلوز کر سکتے ہیں شتم کر سکتے ہیں مینیمائز جب آپ کریں گے تو اس طرح یہاں سے ہٹ جائے گا لیکن جب مینیمائز آپ کسی چیز کو کرتے ہیں تو وہ ٹاسک بار میں آپ کا چھپ جاتا ہے یہ نیچے والی پٹی جو ہے یہ ٹاسک بار کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ لوگ یاد رکھئے گا بہت کام آتی ہیں وہ پرگرام آ کر چھپ جاتا ہے جب آپ کسی پرگرام کو مینیمائز کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ان پیج ہمارا چھپ گیا ہے اب یہاں پر میں آ کر کلک کروں گا تو یہاں پر وہ خود بخود اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹا ہو گیا پھر ہم چاہتے ہیں پورے سکرین میں آ جائے یہاں پہ کلک کر دیجئے بڑا ہو جاتا ہے تو اوپر والی پٹی ٹائٹل بار کہلاتی ہے اس کے بعد والی پٹی مینو بار کہلاتی ہے چونکہ اس میں بہت سارے مینوز ہوتے ہیں کائل مینو ہے ایڈٹ مینو ہے پھر ان کے اندر بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں مینو کے اندر بہت سارے آپشنز ہی ہوتے ہیں اسی لئے آپ لوگ جب وہ ہوتل وغیرہ میں جاتے ہیں تو آپ کو کسی بڑے ہوتل میں اگر جائے ریسٹورنٹ وغیرہ میں تو وہاں پر آپ دیکھتے ہوگے کہ مینو چارٹ ہوتا ہے پورا مطلب یہ ہوا کہ اس کے زیل میں بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ آرڈر کرتے ہیں تو اسی لئے اس کو مینو چارٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو مینو کے اندر بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے مینوز ہیں ہے نا فائل مینو ایڈٹ مینو ویو فارمیٹ انسٹ سیمبرز اور بھی بہت ترہی مینوز ہیں ان کے اندر بہت سارے آپشنز ہیں اس لئے یہ پٹی کیا کہلاتی ہے دینو بار اس کے بعد پٹی کہلاتی ہے آپشن بار پٹی ٹھیک ہے یا پھر پٹی بار یا ریبن بار کچھ کہلیں آپ آپشن بار کہیے یہ زیادہ مناسب بھی ہے اور زیادہ آسان بھی ہے ٹھیک ہے سمجھنے کے لئے تو فیلحال یہ تو ہم نام جان رہے ہیں یہ سب چیزیں ہیں دوسری بات ادھر جو پٹی ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ ٹول بار کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ پٹی ٹول بار کہلاتی ہے یا یہ آپشنز جس کے اندر ہیں وہ ٹول بار کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس طرف آب آئیے یہاں یہ چیزیں جو نظر آ رہی ہے آپ کو یعنی نو آٹھ ساتھ چھے پانچ چار یہ سب چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں اسے رولر کہتے ہیں رولر کے بارے میں ہم لوگ بھی جانیں گے تفصیل سے کہ رولر ہوتی کیا چیز ہے ہے نا تو یہ سب چیزیں تو ابھی ہم رہنے دیتے ہیں کہ یہ کیا چیز کیا ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے ابھی ہم بس اس کا نام جان رہے ہیں اور جہاں جہاں پر وہ چیزیں ہیں اس کا تعارف نفت سرن جان رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ رولر کہلاتا ہے یہ ادھر بھی ہے ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ چلیے اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے یہ کہلاتا ہے اسکرول بار مطلب یہ ہوا اس کے ذریعے سے آپ پیج کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں دیکھئے یہ دو طرف ہوتا ہے یعنی پیج کو اوپر سے نیچے کرنے کا بھی ہوتا ہے اور داہنے سے پائیں کرنے کا بھی دیکھئے یہ اوپر نیچے کرنے کا ہے میں اوپر نیچے کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھئے نیچے لائے سب سے نیچے آگیا اوپر لائیے سب سے اوپر آ گیا اب یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ داہریں اور پائیں کرنے کا ہے ٹھیک ہے تو رولر یہ اسکرول بار دونوں طرف ہوتا ہے یہ چیز تو آپ لوگوں نے دیکھ لی اس کے بعد دیکھئے یہاں پہ یہ جو ہے یہ اسٹیٹس بار کہلاتا ہے مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے آپ لائنگوش تبدیل کر سکتے ہیں یہاں پہ سنگل کلک کیجئے ماؤس کا لیفٹ بٹن جب بھی آپ کو کلک کرنے کو کہا جائے تو ماؤس کا لیفٹ بٹن مراد ہوتا ہے ہاں جب سراحت کر دی جائے وضاحت کر دی جائے اس بات کی کہ ماؤس کا رائٹ بٹن کلک کیجئے تب آپ رائٹ بٹن کلک کریں گے لیکن جب کہا جائے کہ یہاں پہ سنگل کلک کیجئے یا ڈبل کلک کیجئے تو ہمیشہ ماؤس کا لیفٹ بٹن مراد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے انگلیش کر لی پھر سنگل کلک کیجئے اردو کر لی اس کی ایک شارٹ کٹ کی بھی ہے جو ان پیج میں یوز ہوتی ہے وہ شارٹ کٹ کی کیا ہے کنٹرول پلس اسپیس بار کنٹرول پلس اسپیس بار یہ سب چیزیں کفصیل سے بتاؤں گے انشاءاللہ اور جو طلبہ کلاسس کرتے ہیں وہ جانتے بھی ہیں یہ چیزیں ٹھیک ہے اور جو نیا بیش شروع ہویا ہے ان کو انشاءاللہ بتایا بھی جائے گا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے فیلحال اتنے یاد رکھیں کہ یہاں سے آپ لینگویش تبدیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اسٹیٹس بار کہنا تھی اور یہاں پر آگر کے آپ کا ویو بار ہے یعنی یہاں سے آپ اپنی مرضی کے مطابق زوم ان زوم آٹ کر سکتے ہیں یعنی سکرین بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں جیسے اب یہ ایک سو پجاس پرسنٹ ہے میں یہاں سے سو کر دیتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں دیکھیں یہ سو پرسنٹ زوم ہو گیا پھر ایک سو پجاس آپ یہاں پر لکھ سکیے گا تو یہ واپس ایک سو پجاس پرسنٹ زوم ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ایک آفشن اور ملتا ہے ادھر کلک کریں گے اور ادھر کلک کریں گے جو آفشن ابھی ہمارا بند ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہوا کہ جب آپ دین چار صفحے یہاں انسٹ کر لیں یا پھر چار پانچ پیج دس پیج پر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ اگلے صفحے میں جا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پہلے صفحے میں آ سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں تو ہم انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گا آگے چل کر کے اس کے بعد یہاں پہ کونے میں ایک اور چھوٹا سا ام نظار آ رہا ہے میں زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ نوکر ٹھیک ہے یہ دیکھئے ام اس کے اندر بھی ایک بہت ہی کمال کا افشن چھوکا ہوا ہے یا کمال کا کمانڈ چھوکا ہوا ہے یہ کہلی دی آپ اس کا یہ استعمال بہت ہی زیادہ ہوتا ہے یعنی جب آپ کتاب وغیرہ کی سیٹنگ کریں ٹھیک ہے چونکہ ان پیج میں ہم کتاب وغیرہ سے کی سیٹنگ بھی سیکھنے والے میکزینز کی سیٹنگ ہو گئی کتاب کی سیٹنگ نات کی کتاب کی سیٹنگ غزن کی کتاب کی سیٹنگ یہ سب چیزیں اخبار وغیرہ کی سیٹنگ تو یہ ماسٹر پیج ہوتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے ماسٹر پیج ٹھیک ہے تو اس کا بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ان پیج میں اور بہت ہی اہم کمانڈ ہے ان پیج کا یہ سمجھ لیجئے آپ ٹھیک ہے تو یہ تو ہوا انٹر فیس کا ایک تفصیلی تعارف سمجھ لیجئے آپ تو آج ہم اتنہ ہی رہنے دیتے ہیں چونکہ ایک ہی دن بہت زیادہ پڑھانا بہت زیادہ چیزیں بتانا بھی مناسب نہیں ہے تو آج ہم اتنہ ہی رہنے دیتے ہیں انشاءاللہ ٹول بار ہمارا اگلی ویڈیو سے انشاءاللہ شروع ہوگا ٹھیک ہے ایک ایک ٹول کر کے ہم دیکھیں گے اس کے بعد پھر ایک ایک اپشنز تمام چیزیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے دعا کیچئے کہ سارے اپس باپ اپلوڈ ہو جائیں انشاءاللہ آسانی کے ساتھ کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے چلیے رہنے دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ